سو اسلام علیکم کیسے ہیں میرے کیوٹسے بیورز آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت زیادہ اچھے ہوں یہاں اور اشیقہ کے پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا ہمارے جو کیوٹسے کپل ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بہت ہی کیوٹسا رومنٹک سا مومنٹ چل رہا ہوتا ہے ہمارے جو نیا ہوتی ہیں وہ اشیقہ کو پیچھے سے حق کر کے باشروع میں کھڑی ہوتی ہے اور جو ہماری اشیقہ ہے وہ پھر نیا کی طرف پلٹتی ہے اور اس کے فوریٹ پہ بہت ہی سوپ سے کسی کرتی ہے اور اس کا جو فیز ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں تھامتی ہے اب آگے جو ہماری اشیقہ ہوتی ہے وہ نیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے اور بہت ہی پیار سے بولتی ہے چان بچہ ابھی چانے دو نا میں بہت چل دیا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کو پتھا ہے نا میری بہت امپیوٹن میٹنگ ہے اور ہاں کل ہم دونوں گھومنے چاہیں گے ٹھیک ہے نا آپ ریکفست کر لینا میں چاہا رہی ہوں ایسا بلکہ جو ہماری اشیقہ ہے وہ پھر وہاں سے جانے لگ جاتی ہے اور جیسے ہی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے کہ ہماری جو نیا ہوتی ہے وہ ہماری اشیقہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور جیسے ہی نیا اشیقہ کا ہاتھ پکڑ دی ہے تو جو اشیقہ ہے وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے اور نیا کی طرف دیکھتی ہے نیا بینا کچھ بولے بینا کچھ کی وہ ایک دم سے آ جاتے ہیں ہماری اشیقہ کو حق کر لیتی ہے اور بولتی ہیں نی جان پلیز نا مجھے چھوڑ کے مجھ ہوں نا پلیز کیونہ میرا من نہیں لگتے پلیز 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 ہماری نیا کافی ریکویسٹ کرنے لگ جاتے ایک ہی مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو لیکن ہماری اشیقہ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے ہماری جو نیا ہے وہ بہت فورس کرنے کے بعد ہماری اشیقہ اس کو طرف دیکھتی ہے اور پھر سے اس کا فیس اپنے ہاتھ میں دھامتے ہیں اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور پھر سے بولتی ہے جان سمجھا کرو نا میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتی پکہ پرومیس میں بہت جلدی آنے کی کوشش کروں گی پلیز مجھے جانے دو نا اگر میں نہیں جاؤں گی نا تو بہت لیٹ ہو جائے گا جان پلیز پچھا میں بہت جلدی آنگی ہماری جو اشیقہ ہے وہ اتنے پیار سے ہماری نیا کو سمجھا دے ہیں ایک من تو ہماری نیا کا من بلکل نہیں کرتا ہے کہ اشیقہ کو چوننے کا پھر دوسرا ہی من نیا اس کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر ہماری اشیقہ نیا کو پائے بول کے چلی جاتی ہے وہاں سے بٹنیا کچھ نہیں بولتے ہیں ہماری اشیقہ روم سے باہر جاتی ہے تو وہاں پھر دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہماری اشیقہ کافی لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں ہماری اشیقہ کے جو کارس ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں میم چلیں پھر جو اشیقہ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں ایسے ہی ہماری جو عشقہ ہے وہ پھر منیجر صاحب اس کو دیکھ چاہتا ہے وہ منیجر صاحب کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے منیجر صاحب میں جا رہی ہوں اور آپ میرے میرے روم میں بریکفرس بیجینا پلیس اور جلدی ایسے بولکہ ہماری جو عشقہ ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے عشقہ نے اسی وجہ سے بولا ہوتا ہے کیونکہ نہانے بریکفرس نہیں کیا ہوتا ہے یہ بولکہ ہماری عشقہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور گاری میں بیٹھ کے اپنی منزل کی طرف پہنچ جاتی ہے ہماری یہاں نہاں ابھی بھی واشروم میں کھڑی ہوتی ہے اس کا موٹ کافی زیادہ اوف ہوتا ہے کیونکہ ہماری عشقہ چلی گئی ہوتی ہے کچھ ٹائم تک ہماری جو نیاں ہوتی ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے اور کچھ دیر وہیں پہ کھڑا رہنے کے بعد ہماری جو نیاں ہوتی ہے وہ واشروم کے باہر آ جاتے ہیں نہاں کا موٹ کافی زیادہ اوف ہوتا ہے جیسے ہی روم میں آتے ہیں نہاں کے فون پہ میسج آتا ہے جیسے ہی نہاں اپنے فون کی طرف دیکھتی ہے دیکھتی ہے تو اس کے فون پہ میسج آیا ہوتا ہے نہاں کا پہلے بلکل من نہیں کرتا ہے فون دیکھنے کا وہ پھر چاہتے ہیں بے منز سے بیٹھ کے پاس اور فون اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کس کا میسج ہے میسج دیکھتے ہیں ہماری نیاں کے فیس بیک بڑی والی سمائل آ جاتے ہیں جی ہاں وہ میسج ہوتا ہے ہماری اشیقہ کا ہماری اشیقہ نے ہماری نیاں کو میسج کی ہوتا ہے بچہ پلیس مجھے پتا ہے آپ بہت سیڑ ہو اور آپ کا موٹ بہت اوف ہے پلیس آپ سمجھو نہ کہ مجھے چھانا پڑے گا اور ہاں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے لئے بریکفلس بھی آ جائے گا پلیس آپ بریکفلس بھی کر لینا اور میں بھی کر لوں گے اگر آپ نہیں کرو گی تو میں بھی نہیں کروں گی اور ہاں بریکفلس کرتے ہیں مجھے ایک پک چاہیے آپ کی ہماری اشیقہ نے بہت مطلب کیوٹ کیوٹ سی باتیں بھولی ہوتی ہیں اور سہات میں کس والے موچی بھی بیجے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھیں ہماری نیاں کے فیس بیک بڑی والی سمائل آ جاتے ہیں اور ایسے ہی وہ اپنے فون کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور بولتی ہے جان پلیس جھلی سے ہاں جاؤنا کیا کروں میں نہیں رہ پاتی ہوں آپ کے لئے نام ہماری نیاں پھر ایسے ہی اپنے فون کو سینے سے لگائی ہوتا ہے کہ آچانک اس کے ڈروم کا دروازے پہ دستک ہوتی ہے ہماری جو نیاں ہوتی ہے وہ پھر کھڑی ہوتی ہے دروازہ اوپن کرتی ہے دیکھتی ہے تو بیٹر نے اس کے لئے بریکفاسٹ لے کے آیا ہوتا ہے پھر جو بیٹر ہوتا ہے وہ پیٹ پر جا کے رکھ لیتا ہے بریکفاسٹ اور ہماری جو نیاں ہوتی ہے وہ پھر پیٹ پر پیٹ چاہتی ہے اور پھر لی بریکفاسٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر سے ہماری نیاں کے فون پر میسج آتا ہے اور وہی میسج پھر سے ہماری اشکہ کا ہوتا ہے اور اشکہ نے یہ بولا ہوتا ہے کہ کیا بچہ کیا کھانے کو دیکھ رہی ہو جلدی سے کھانا کھالو اور مجھے پہ کبھی تک آپ نے نہیں بیجی مجھے پتہ ہے آپ ابھی تک برکفیس نہیں کیا ہے آپ ابھی تک سوچ رہی ہو جیسا آپ کو پتہ ہے جو لوگ سے چاہ پیار کرتے ہیں نہ بینہ کچھ بھولے وہ ہر وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں ہماری عشقہ مطلب سب سمجھ باتی ہے ہماری نیا کی آنکھوں میں وہ درد ہماری عشقہ کبھی وہ ہی حال ہوتا ہے لیکن ہماری عشقہ خود پہ بہت کنٹرول کر لیتی ہے بٹنیا نہیں کر سکتی ہے اور پھر جو نیا ہوتی ہے وہ پھر سے یہ میسیج پڑھتی ہے اور بہت بہت خوش ہوتی ہے اور پھر کھانے کی پک نکال دی ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں اگنے والا لیتی ہے اور فون کی طرف کرتی ہے اور ایک وہ پک بناتی ہے اور ایک مومنے والا رکھا ہوتا ہے اور ایک اس کی پک بناتی ہے یہ تین پک بنا کے ہماری جو نیا ہوتی ہے وہ ہماری عشقہ کو سینٹ کر دیتے ہیں ہماری جو عشقہ ہوتی ہے وہ اس کی یہ تین پک دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے ہماری نیا فون میں پک میں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلا ن ciudعبالا آپ کا دوسرا میرا یہ چیز ہے کہ عشقہ بہت خوش ہوتی ہے اور ہماری جو نیا ہوتی ہے وہ پھر پس کرنے لگ جا رہے ہیں ہماری جو عشقہ ہوتی ہے اس کی منزل آجو کی ہوتی ہے وہ ہماری نیا کو میسیج کرتی ہے اوکے جان بچہ اب اپنا خیال رکھنا اوکے ایسا بلکہ جو ہماری عشقہ ہوتی ہے وہ اپنا فون کو سٹوف کر لیتی ہے اور اندر آفیس میں چلی جاتے ہیں وہاں پہ بھی اس کو کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے ہماری عشقہ سے اور جو ہماری نیا ہوتی ہے وہ بریکفست کرتے ٹائم اس کو کل کی پاچھ آدھ آ رہی ہوتے ہیں جب عشقہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اپکانہ کلائے ہوتا ہے ہماری نیا بس وہ ہی سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ کہ اس کے فیس پہ بہت ہی پریزی سمائل آ جاہتی ہے وہ آل ٹائم عشقہ کو ہی سوچتی رہتی ہے فائنلی بریکفست کرنے کے باقت پہ جو ہماری نیا ہوتی ہے وہ پھر سے بیٹھ جاہتی ہے میں بہت بار ہوتی میں کیا کروں ہماری نیا کافی بار ہوتی ہے اور وہ بھی فائنلی کی پھر جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں جو ویڈی ہوتی ہے وہ تو ہریہ سے کافی زیادہ مطلب اس کو پیار ہو چکا ہوتا ہے ہماری جو ہریہ ہوتی ہے اس کو بھی مطلب ہماری ویڈی سے کافی زیادہ مطلب اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے ویڈی کے ساتھ ٹائم سپین کرنا ایک دن ہماری جو ہریہ ہوتی ہے اس کا ہو جاتا ہے ویڈی کے بھئیہ کے ساتھ جگڑا جی ہاں اس کے ساتھ جگڑا ہو جاتا ہے جو ریہ ہوتی ہے وہ ہوتل میں آئی ہوتی ہے کھانا کھانے کے لئے کیونکہ آج اس کا من کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لئے آئے ویڈی کی بھائی نے ریہ کو یہ بولا ہوتا ہے کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں اس وجہ سے میں کچھ ٹائم سے تم سے نہیں مل سکتا ریہ ہوتل میں آتی ہے وہ اپنا کھانا کہا ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ سامنے والی ٹیبل پر پڑھ جاتے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سوچا وہ ہوتا ہے ویڈی کا بھائی اور ہماری ریہ کا بورفینڈ اور جیسے ہی ہماری ریہ کی نظر اس میں پڑھتے ہیں ہماری جو ریہ ہوتی ہے اس کو اپنی ہنکوں پر یقین نہیں ہوتا ہے اس کا جو بورفینڈ ہوتا ہے اس نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور وہ ٹیبل فولی سجی ہوتی ہے اور ہماری ریہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے جو ریہ کا بورفینڈ ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو رنگ پہنا رہا ہوتا ہے اور یہ چیزیں کہ ہماری جو ریہ ہوتی ہے اس کا بی بی ہائی ہو جاتا ہے اس کا غصے سے فیس ڈرڈ ڈرڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنی دونوں ہاتھ کے مٹھیوں کو بند کر لیتی ہے اور سور سے ٹیبل پر مارتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ریہ اس سے پیار نہیں کرتی ہوتی ہے ریہ اس سے پیار کرتی ہے لیکن وہ لڑکا ہماری ریہ سے نہیں کرتا یہ تو ہماری ریہ کو نہیں پتا ہوتا ہے ہماری جو ریہ ہے وہ غصے میں اٹھے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ مارتی ہے اور اس ٹیبل کے پاس جانے لگ جاتے ہیں پہلے تو اس کا بیل فرینڈ کو ریہ پر نظر نہیں پڑتی ہے اور جیسے ہی ریا اس کی ٹیبل کے پاس جا کے کری ہو جاتے ہیں تو اس کا جو بیل فرینڈ ہوتا ہے وہ ابھی بھی ریہب کو نہیں دیکھا ہوتا ہے اور اس کی جو بندی ہوتے ہیں جو ساتھ میں آئی ہوتے ہیں وہ جیسے ہی ہماری ریا کو دیکھتی ہے تو وہ بلتی ہے تم کون پھر جیسے ہی اس کی گل فرن ایسا بولتی ہے تو جو ہماری ریا کا ورفن ہوتا ہے اس کی نظر پر جاتی ہے ہماری ریا پہ اور جیسے ہی وہ ریا کو دیکھتا ہے تو اس کے ماتے پر سینہ سا آ جاتا ہے اور ہماری ریا کو اس طرح دیکھ کے وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کا ورفن وہ بہت ڈر چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے ریا کا غصہ تو بہت بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ریا کو اس حالت میں دیکھ کہ وہ ایک دھم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتے ہیں ریا تو تم یہ یہاں پہ پھر جو ریا ہوتی ہے بولتی ہے ہاں میں یہاں پہ اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم تو باہر گئے تھے نا یہاں پہ کیا کر رہے ہو زیادہ مجھے بتاؤ کہ تم پھر وہ جو لڑکا ہوتے ہیں وہ پھر سے ایک چاہتے ہوئے بولتا ہے میں تو ابھی آیا ہوں وہ مجھے بہت بھوگ لگی تھی نا تو اس وجہ سے میں آیا ہوں سوری یا میں تجھے نہیں بتا پھایا جیسے ہی وہ لڑکا ایسے بولتا ہے تو جو ریا ہوتی ہے وہ بینا سوچے بینا سمجھے اس لڑکوں کو تھپر لگا دیتی ہے ایک تھپر دو تھپر تین تھپر اور اس کے بعد وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بلتی ہے سٹوپڈ کیا بتمی سے تم کیوں میرا بیئی کو اس طرح سے پیٹھ رہی ہو تم ہوتی کون ہو اس کو ماننے والی اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس لڑکے کا سارا چٹھا پٹھا کول دیتی ہے اور جو ریا ہوتی ہے اس کو اور زیادہ گسا آنے لگ جاتا ہے وہ پھر سے اپنے برفرنڈ کو ماننے لگ جاتا ہے وہ بلتی ہے تم نے میرے ساتھ چٹھ گیا میرے ساتھ کی میں تجارت نہیں چھوڑ میں تمہیں مار ڈالوں گے تم پہلے میرے ساتھ ریلیشن میں تھے ہم اس کے ساتھ کیسے آئے وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کو پہلے سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے اور جیسے ہی ہماری ریلیشنشپ کی بات کر دی ہے تو اس لڑکی بھی سمجھ جاتی ہے کہ کوئی تو پنگا ہے پھر وہ جو لڑکی ہوتی ہے بلتی ہے سٹوپڈ رکو رکو تم جو کوئی بھی ہو میری بات سنو رک جو تم رکو کیا تم اس کو جانتے ہو پھر جو ریا ہوتی ہے وہ گسی مبالتی ہے جانتی ہو یہ میرا بورپینڈ ہے ہم دونوں پانچ سال سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ لڑکی ہے باہر سنتی ہے تو اس لڑکی کو بھی بہت گزہ آ جاتا ہے وہ لڑکی بھی اس لڑکی طرف دیکھتے ہو بولتی ہے تم کتنے گھٹیا تم اپنے چھے تم پہ ایسا بولتی ہے وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ ایسا بولتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے یہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا جو بھاپ ہوتا ہے وہ بھی کافی رئیس ہوتا ہے سمجھ لو کہ ہماری عشقہ کی طرح ہی ہوتا ہے اور جو ہماری ریا کا بورپینڈ ہوتا ہے وہ پھر ریا کی طرف دیکھتے ہیں بولتے ہیں پلیز 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 مجھے معاف کرنا نہیں میری فرینڈ تھی یار میں بس ایسے ہی آیا تھا پھر جو ہماری ریا ہوتی ہے چپ 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 کر جاؤ نہیں تو مجھے مجھے دھنوں گی تفوج ہو یہاں سے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اور کچھ ہو جائے گا تفوج ہو تم یہاں سے ہماری جو ریا ہوتی ہے اس کو بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے اور اس کا جو بورپینڈ ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ ریا کا گزے کا اس کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے اور اس کو اپنی موت کو بلانا نہیں ہوتا ہے وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ہماری جو ریا ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹ جاتے ہیں اور اپنا سار پکر کے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کس کس طرح کے لوگ ہوتے چھے بارفینڈ اس طرح کی ہوتے ہیں ایک کے ساتھ ایک فری ملدہ من تو کرے مار ڈالو مجھے اشیقہ نے بلکل ٹھیک بولا تھا اور آج اس کی بات ایک دھم رائٹ نکل گئی اس کی وجہ سے میری آسے جھگڑا کرتی رہی اس لڑکے کو میں نہیں چھوڑوں گی اس کو میں فولی برباد کرلوں گی ہماری ریاں بہت گصے میں ہوتے وہ بہت 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 کچھ بول رہی ہوتی اور اس سے ہی کچھ دیر تک وہ وہیں پہ بیٹھی رہتی ہے اور پھر وہ اٹھتی ہے ہوتل سے باہر چلی جاتی ہے اور سیدھا گھر میں جاتی ہے اور گھر میں جا کے اس کو بہت گصہ آیا ہوتا ہے بہت 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 زیادہ گصہ اور ہاں جیسے جو جو لڑائی ان سب کے بیچ میں چل رہی تھی وہ ساری لڑائی ہماری ویدی دیکھ رہی تھی جی ہاں ویدی دیکھ رہی تھی وہ سب کچھ لڑائی ویدی بھی کسی کام سے آئی ہوتے ہیں لیکن وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے ویدی ریا کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے ریا گھر میں جاتی ہے ہماری ویدی کھڑکی سے چپ چپ کے دیکھتی ہے تو ہماری جو رہی ہوتی ہے وہ بہت چلہ رہی ہوتی ہے مطلب بہت گصہ سب تو اور فور کر رہی ہوتے ہیں کافی زیادہ پھر جو ویدی ہوتے ہیں اس سے بالکل کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ پھر دروازہ ہمت کرتی ہے دروازہ کھولتی ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو جو ریا ہوتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے پھر جو ریا ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا شانت ہوتی ہے اور دروازہ کی طرف دیکھتی ہیں جیسے ہی اس کے نظر دروازے پھر پڑتے ہیں دیکھتی ہے تو ویدی ہوتی ہے اور جو ریا ہوتی ہے وہ ویڈی کو دیکھتی ہے اور ویڈی ریا کی یہ حالت دے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے وہ ایک دم سے اندر آتی ہے اور بلتی کیا ہو گیا تم ٹھیک تو ہو نا پھر جو ریا ہوتی ہے وہ بلتی ہے یار پلیس پلیس یہاں سے چلی جا ابھی میں بھت کرنے کی موڈ میں نہیں ہو پلیس تم یہاں سے چلی جا تیرے بھائی نے میرے ساتھ چیٹ گیا اس کو میں نہیں چھوڑوں گی نہیں چھوڑوں گی تو جو ویڈی ہو وہ آگے ہو کے پوچھیں کیا ہوا ہے تمہیں کیا بتاؤں میرے بھائی نے کیا کیے پھر جو ریا ہوتی ہے وہ بولتی تیرے بھائی نے میرے ساتھ چیٹ گیا پلیس ویڈی تم میری بہت اچھی برنڈ ہے پلیس تم یہاں سے چلی جا پلیس میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑی ہو تم یہاں سے ابھی چلی جا پھر ہماری ریا کی بہت سن کے جو ویڈی ہوتی ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہماری ریا کی لائف میں ابھی کوئی نہیں ہے ہماری ویڈی کا چانس ہے ہماری ریا کی لائف میں آنے کے لئے پھر ویڈی وہاں سے جا رہی ہوتی ہے کہ جو ریا ہوتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جی ہاں ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ویڈی کو اپنی طرف زور سے کھینج کہ ہماری ویڈی کو بہت ڈائٹلی حق کر لیتی ہے اور فوڈ فوڈ کے رونے لگ جاتے ہیں اور بولتی ہے تجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو چاہا تھا لیکن اس نے پھرے ساتھ جیٹ گیا میں تیرے بھائی کو نہیں چھوڑوں گے یہ لڑکی لوگ سچ میں بہت چیٹر ہوتے ہیں بہت چیٹر یہ کبھی بھی لڑکوں پر یقین ٹرست نہیں کرنا چاہئے ہماری ریا ویڈی کو حق کر کے بہت روتے ہیں بہت روتے ہیں ہماری جو ویڈی ہوتے ہیں وہ ریا کو سنبھالتے ہیں اور بولتی ہے میں ہوں مہא تمہارے پاس ایسا بلکہ جو ہماری ویڈی ہوتی ہے وہ ریا کو پیٹ پہ بٹھاتی ہے اور پاک کہ جاتی ہے ریا کے لئے پانی لے کے آتی ہے پھر جو ریا ہوتی ہے وہ بولتی ہے نہیں مجھے پانی نہیں پینا پھر جو ہماری ویڈی ہوتی ہے وہ بہت پیار سے ہماری ریا کو پانی پلاتی ہے اپنے ہاتھ سے اور بلتے ہیں پلیس تھوڑا سا پھیلو پھر جو ریا ہوتی ہے وہ فیتی کی ہاتھ سے پانی پھیتی ہے اور پھر جو فیتی ہوتی ہے وہ ریا کو پانی پلا کے گلاس سیڈ میں رکھ لیتی ہے اور فیتی جو ہے وہ ریا کو کافی سمجھانے کی کوشش کردی ہے اور ایسے ہی سمجھاتے سمجھاتے ہیں ہماری جو ریا ہوتی ہے وہ مان بھی جاتے ہیں اور جو ہماری ریا ہوتی ہے اس کو آج ہماری عشقہ کی بہت جہاد آنے لگ جاتی ہے وہ ویدی کے سامنے بولتی ہے روتے ہوئے کہ تمہیں پتہ ہے مجھے عشقہ نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ لگتا صحیح نہیں ہے لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی میں اس کی بات نہیں مانی میں اس کی بات نہیں مانی ہماری ریا پھر سے رونے لگ جاتی ہے ہماری جو ویدی ہے وہ ہماری ریا کو بولتی ہے پلیس اگر تم ایسے روگی تو کیسے چلے گا ایسے نہیں روتے پلیس کچھ نہیں ہوگا تم تو بہت سندر ہو بہت 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 زیادہ تمہیں تو ہر کوئی مل جائے گا ہماری جو ویڈیو فوریا کی طرف دیکھیں بہت پیار سے بولتی ہیں پہلے تو ریا نہیں سمجھتی ہے اور ہماری ویڈیو ایسے ہی سمجھاتی ہے ہماری ریا کو فائنلی ہماری ریا سمجھ جاتی ہے اور چہوں ویڈیو ہوتی ہے وہ بولتی ہے مجھے لگتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا کیا میں کچھ اوڈر کروں